جی اسلام علیکم دوستہ اکمل آپ کے ساتھ پھر موجود سکل سیٹس کے پلات فارم سے اور آج میں آپ کو سکھا رہا ہوں کہ آپ نے جب کسی سے بھی پہلی مردبہ ملنا ہے تو آپ بات چیت کیسے کرتے ہیں انگریزی میں تھوڑا سا میں نے ڈائیلوگ لکھا ہے ٹاپک میں نے لکھا ہے میٹنگ فر دفرس ٹائم کسی بھی شخص سے جب آپ پہلی مردبہ ملتے ہیں تو آپ کی بات کیسے آپ آغاز کرتے ہیں کیسے جواب دیتے ہیں ایک چھوٹا سا ڈائیلوگ میں نے لکھا ہے اس کو کر کے آپ کے تھوڑی سی ٹریننگ ہو جائے گی اپنی انگریزی صحیح طرح سے بولنے کی آپ یہ بھی دیکھئے اور میرے جو ہے وہ ڈیٹیل سے پورے کورسز میری ویب سائٹ پر ہیں آپ وہ وہاں سے جا کے دیکھ سکیں گے اس کے ڈیٹیل آپ کو یہاں پر مل رہی ہے میرے نام اکمل ہے اور آپ یہ ویڈیو دسکل سیٹس کے پلات فارم سے دیکھ رہے ہیں اور ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل بھی آن کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے ہیں اور آپ سیکھتے رہے ہیں تو میٹنگ فر فرس ٹائم میں میں نے دو کریکٹر لکھ لیا یہاں پر جو کہ آپ اس میں گفتگو کریں گے آپ اس میں 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 نے آصف لکھ لیا ہے اور ایک فیضہ لکھ لیا ہے آپ اس میں کوئی بھی آپ کا نام جو بھی ہے آپ اپنا نام لکھ لیں اور آگے سامنے والا کوئی بھی ہے تو دو کریکٹر میں نے لکھ لیا ہے نام میں نے فرض لکھے ہیں آپ کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں تو مقصد تو بات کرمیں تو جب آپ ب rias کرتے ہیں تو پہلی مرتبہ جب آپ کسی اجنبی سے ملتے ہیں جس کو پہلے سے نہیں جانتے تو اس کو آپ کیسے مخاطب کرتے ہیں hi hi Haiti نام تو صرف نہیں بولنگا وہ تو نشانی کے لیے hi hi haya alities hi hi hello اور آپ کہتے ہیں how do you do hi how do you do اب how do you do کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا حل ہے یاد رہے کہ جب آپ کسی اجنبی سے ملتے ہیں تو آپ how you do کہتے ہیں جس کو پہلے سے جانتے ہیں اسے how are you کہتے ہیں فلحل کیونکہ ہم پہلی میٹنگ ہے first میٹنگ ہے تو first میٹنگ میں first time جب Quality سے بات کرتے ہیں تو اسے حال چل پوچھتے ہیں تو آپ نے کہنا ہے how do you do پاکستان میں how do you do پاکستان میں how do you do آپ کیا ٹا کے رہے ہاری و آپ کا کیا حال ہے آگے سے فیضہ ہے جو کردار ادا کر یہ آگے سے ریسپونڈنٹ کا وہ بھی آگے سے کہتی ہے ہائے آم فائن تھینک یو یہ الگ چیز ہے آم فائن یہ جواب ہو گیا پورا آگے شکریہ ادا کر دیا تھینک یو اس کو تھینک یو نہیں بولنا آپ نے دو طرح سے کہا جا سکتا ہے تھینک یو والا غلط ہے آپ تھینک یو بولیں یہ زبان باہر نکال کے تھوڑی سے زبان کے اوپر دانت رکھیں تھینک یو اور اگر یہ کرنا آپ کو مشکل ہو تو آپ پھر کیا کر سکتے ہیں آپ سمپل تے کے ساتھ کر سکتے ہیں ٹینک یو ہائی آم فائن ٹینک یو ہاؤو دیو ڈو جو سوال اس نے کیا تھا وہی سوال آگے سے اس نے کیا ہے یعنی میں ٹھیک ہوں شکریہ آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے ہاؤو ڈو آپ کیسے ہیں یا آپ کیسی ہیں کہ کیسا کیسی ہمارے ہاں کیسے اور کیسی ہوتا ہے ان کے ہاں ایک ہی ہوتا ہے How do you do? Male, female کے لئے سب کے لئے اس نے جواب دیا I'm fine میں ٹھیک ہوں Thank you یا Thank you Thank you نہیں کرنا Thank you شکریہ آپ کا شکریہ How do you do? آپ کا کیا حال ہے آگے سے وہ آسف پھر جواب دے گا I'm Fine Fine بھی کہہ سکتا ہے Good بھی کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے I'm fine Thank you Right اور ساتھ اس نے پوچھ لیا What is your name آپ کا نام کیا ہے What is your name اس نے پوچھا How do you do فیضہ نے بھی آگے سے پوچھا How do you do آپ کیسے ہیں تو اس نے جواب دیا I'm fine I'm good I'm wonderful کچھ بھی کر سکتا ہے I'm fine I'm good I'm wonderful اس نے بھی آگے سے کہا Thank you Thank you اور اس نے بھی پھر اس سے ساتھ ہی سے پوچھ لیا اس نے What's your name What is your name لکھا ہوا ہے اس کو دو تین طریقے سے بول سکتے ہیں What is your name لوکلی بولیں گے تو اگر گورے بولیں گے What's your name اس کو شارٹ کر لیں گے اس کے ساتھ ملا لیں گے What's your name Your name ٹھیک ہے یہ your ہے میں نے تھوڑا سا اس میں رے نہیں ڈالا What's your name یہ you are نہیں بولنا اپنے رے کے ساتھ Your سے بول رہے ہیں میں آپ کو معنی نہیں کر رہا What is your name بولیں گے مجھے کوئی اگراج نہیں لیکن اگر آپ چاہیں کہ آپ سٹائل کے ساتھ بولیں اچھے طریقے سے آپ بابو لگیں ذرا تو What's your name Your یا یا یو یوار نہیں کہنا What's your your name What's your name ٹھیک ہے فیزہ کے ساتھ کہتے ہیں Well My name is فیزہ اچھے یہ Well جو ہوتا ہے اکثر طور پر جب بھی آپ سے کوئی معلومات مانگی جائے یا آپ معلومات دینا چاہیں تو آپ کہتے ہیں Well پہلے سے Well کہہ دیتے ہیں Well My name is فیزہ My name is فیزہ Well نہ بھی کہیں تو ٹھیک ہے My name is فیزہ Well کہنے تو تھوڑا سا وہ تھڑا فارمل لگ جاتا ہے Well My name is فیزہ اچھا My name اس کو اس کو My اور name کو ملا کہ میں کر کے name کے ساتھ ملا سکتا ہوں My name اور اس کو بھی اس کے ساتھ ملا دوں گا تو نئی شکل بنے گی میں تھوڑا سا ادھر کلم رکھ دیتا ہوں My name My name یہ اس بھی اس کے ساتھ لگ جائے گا تو یہ کیا سامنے بڑھے گی My name اس کو My name My name فیزہ آگے سے جو بھی نام ہے آپ اپنا بتا سکتے ہیں My name فیزہ ساتھ یہ فیزہ کہہ دیتی ہے What's your name اور آپ کا کیا نام ہے وہ کہتی ہے Well My name فیزہ جی میرا نام فیزہ ہے What's your name آپ کا کیا نام ہے تو آگے سے وہ کہتا ہے عاصف Well اب یہ Well ہر مرتبہ کہنا ضروری نہیں ہے ایک دو مرتبہ کہنا اچھا لگتا ہے فارمل لگتا ہے ہر جواب میں یا ہر ایک information جو آپ دینا چاہ رہے ہیں آپ ہر ایک کے ساتھ Well نہیں کہیں گے کچھ کے ساتھ کہہ لیں کچھ چھوڑ دیں کیونکہ وہ بھی پہلا جواب دے رہے تھے اس نے بھی Well کہہ دیا Well I'm Aasif اس کو یہ بھی کہہ سکتا تھا اسی طرح سے کہہ سکتا My name is آصف Your name is Aasif اس نے بولا I'm Aasif وہ بھی I'm Aasif کہہ سکتا ہے یہ دوسرا طریقہ اسی بات کو کہنے کا دو طریقہ ہے My name is Fiza Well I'm Aasif یہ بھی کہہ سکتا ہے My name is Aasif اور وہ بھی کہہ سکتا ہے I'm Fiza ٹھیک ہے Well I'm Aasif اچھا I am Aasif کو ایک تو I اور I'm short کر کے I'm کر دیا ہے اور Aasif بھی ملا کے بولیں گے الگ نہیں کریں گے I'm Aasif I'm Aasif Nice to meet you اور ساتھ ہی وہ کہتا ہے compliment دیتا ہے Nice to meet you آپ سے مل کے خوشی ہوئی Nice to meet you Nice to meet you meet you کو اگر گوروں کی طرح کمبائن کریں گے تو بنے گا meet you meet you nice to meet you nice to meet you Fiza آگے سے کہتے nice to meet you اور آگے سے یہ true بھی کہہ سکتی ہے آپ سے مل کے بھی خوشی ہوئی nice to meet you true true کہہ لیں تو بھی ٹھیک ہے نا بھی کہیں تو بھی ٹھیک ہے nice to meet you what do you do what do you do اچھا یاد رکھیں وہ تھا how do you do اور یہ ہے what do you do اس کا مطلب تھا آپ کا کیا حال ہے اور یہ ہے what do you do کا مطلب آپ کیا کرتے ہیں آپ کا کیا کام ہے what do you do تو اچھا what کا do ہو یہ والا do ہو اور یہ یہ والا do امریکن میں خواستہ پر اس کو رو کر دیں گے اس کو بھی رو کر دیں گے جب گوروں کو سنیں گے تو وہ ایسے بولیں گے what do you do وہ کہہ تھا how do you do how do you do بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ گوروں کے طرح بولیں گے what do you do لوکلی ٹھیک ہے what do you do اگر اس کو ڈی کو آر میں کر لی جائے تو پھر گوروں جیسے بن جائے گا what do you do آپ کیا کرتے ہیں ساتھیہ سے بتاتا ہے I'm a businessman اب یہاں پر well کہہ سکتا تھا جب بھی کوئی معلومات شیئر کر رہے ہیں تو آپ well کہہ سکتے ہیں ضروری نہیں کبھی کہہ لیں کبھی نہ کہیں I'm a businessman یہ بھی کہہ سکتے ہیں well I'm a businessman اور well اور I'm a کو ملا کے بھی بول سکتے ہیں well I'm a well I'm a یہ تھوڑا سا لمبہ لگتا ہے آپ کو شاید ابھی آسان لگ رہا ہو لیکن آہستہ جب آپ گوروں کی طرح کریں گے تو آپ کو well I'm a آسان لگے گے well I'm a لمبہ آکورڈ لگتا ہے well I'm a کو شارڈ کر کے well I'm a well I'm a businessman اب یہاں پر businessman آپ کہہ سکتے ہیں I'm a postman I'm a teacher I'm a I'm a I'm a jobian I'm a housewife whatever جو بھی کہہ سکتے ہیں اس نے businessman کر دی آپ اپنی مرضی کا word لگا سکتے ہیں آپ جو بھی ہیں آپ وہ لگا لیں گے well I'm a آپ جو بھی ہیں وہ لگا لیں گے well I'm a یہ well I'm a اس کو یہاں پر میں well کہہ دیتا ہوں اور well I'm a کو شاروں کو ملا کے کیا آواز بنی well I'm a well I'm a بھی کہہ سکتے ہیں well I'm a بھی کہہ سکتے ہیں وہ گورو کا سٹائل ہے well I'm a businessman ساتھی اس نے کہا what about you آپ کے بارے میں بھی بتائیے what about you یہ what about جو ہے اچھا اس کا بھی جو چیسے ڈی کا ڈی کو آر میں کیا تھا اس کا ٹی کو بھی آر میں کر سکتے ہیں خاص طور پر American کی بات کروں British والے تو ٹی کو ٹھے کریں گے what's about you وہ British والے کریں گے what about you American آسان ہے what about you یہ what about you ہر ایک جگہ پر لگا سکتے ہیں جہاں کوئی بات پوچھنی ہے جو بات اس نے پوچھی تھی آپ سے وہی بات اگر آپ پوچھنا چاہیں تو آپ what about you یہ صرف یہ آپ کیا کرتے ہیں کے لیے نہیں آپ کا کیا حال ہے اور وہ کہتا ہے how do you do وہ کہتا ہے I'm fine thank you اور ساتھ سے کہہ سکتی تھی what about you آپ کا کیا حال ہے جو سوال ہوا تھا اسی سوال کو اگر ریپیٹ کرنا چاہیں تو آپ what about you آپ کے بارے میں بھی بتائیے کیا جو بات پیچھے پوچھی گئی what do you do بیزنس مین کہا تھا ساتھ سے نے پوچھا what about you اس کا مطلب یہ بھی کہہ سکتا تھا what do you do آپ کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو what do you do یا what about you پچھلے سوال کو ریپیٹ کر دیا what do you do ساتھ سے کہتے ہیں oh I'm a student oh اکستر پر دھیان دے اچھا آپ مجھ سے بھی پوچھ رہے ہیں oh oh جو نا اچھا اچھا میں oh oh I'm a student oh I'm a یہ کیا تھا well I'm a well I'm a اور یہ oh I'm a یہ بھی well کہہ سکتی ہے وہ بھی oh کہہ سکتا ہے oh I'm a اور یہ بھی well I'm a کہہ سکتی ہے آپس میں انٹرچینج بل ہیں یہ کی چیزیں oh I'm a I'm a oh I'm a اس طرح سے بول لیں یا oh I'm a student یہ student جو word student نہیں ہوتا student student ساتھ کوشش کرتا ہوں آپ کو میں ڈیٹیل سے بتاؤوں میری ویسے بہت سارے ویڈیوز ہیں اس کے اوپر ڈیٹیل سے ایک لفظ کی کھال کی بال کی کھال اتار کے گایڈ کرنے کی اچھا oh I'm a student ساتھ ہی آسف پوچھتا ہے آسف کہتا ہاں سے thank you for your introduction یہ thank you یہ thank you thank you thank you والی بات وہ میں پہلے ہی بتایا تھا یہ thank you یا thank you thank you نہیں کرنا اپنے خلط ہے right thank you for your introduction for your introduction for thank you for your for your for you کو for your introduction اور اس کو for you اور introduction کو اگر combine کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہے گا for your introduction for your for your introduction your introduction 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 بھی لمبا نہیں کرا introduction locally بولنے ٹھیک ہے لیکن گوروں کی طرح بولنے گے تو introduction thank you for your introduction میں یہاں پر مقالمہ ختم کرنا چاہرہا تھا بات تو آگے ہو سکتی تھی لمبی لیکن میں نے اتنا سا کر کے ختم کرنے کے کوشش کی ہے آپ آگے اتنی چھیڑنا چاہیں وہ چھیڑ سکتے ہیں thank you for your introduction اور ساتھ ہی اگر سے کہتی ہے you welcome ٹھیک ہے جی آیا نو یہ جب بھی آپ کو کوئی thank you کہے تو thank you کے جواب میں آپ نے you welcome کہنا ہے جب بھی آپ کو کوئی thank you کہے پہلی بات ہو یہ ہے جب بھی آپ کسی سے کوئی کام لیں یا کوئی بھی بات ہو تو اسے thank you کہیں اور وہ آگے سے آپ کو you welcome کہے گا اور اگر وہ آپ کو سامنے والا کر رہا ہے thank you تو آپ کا فرض ہے کہ آپ کہیں you welcome یا یہ اصل میں آتا ہے you are welcomed تو اس کو شارٹ کر کے you welcome کہتے تھے اور اس نے آگے سے thank you کہتے ہیں بات جاری رہ سکتی تھی جتنے لمبی لے جانا چاہے لے جائے جا سکتی ہے لیکن میں نے کیونکہ اتنی سی جگہ پر ایک سیشن میں آپ کو اتنا بتانے کی کوشش ہے کہ اس طرح کے سیشن آپ کے ڈیمانڈ پر آپ اگر کہیں گے کومنٹس میں مجھ بتائیے گا i will keep creating more and more اس طرح کے ویڈیوز تاکہ اگر اس سے آپ کو help ہو رہی ہے تو well and good اور یہ جو ہے یوٹیوب پر آپ جو میرے ویڈیو دیکھتے ہیں یہ میرے ڈیمو یا سامپل ویڈیو ہیں اور اگر آپ چاہیں کہ میں ترطیب سے آپ مجھ سے سیکھنا چاہیں شروع سے آخر تک تو میرے اس طرح جیسے یہ ویڈیو آپ نے دیکھا ہے اس طرح کے ویڈیو کورسز بھی افیلیبل ہیں ہماری ویب سائٹ www.theskillsets.com ویب سائٹ پر آپ وہ ویڈیو کورسز لے سکتے ہیں یا ہمارے نیچے ویڈیو کے نمبر جا رہے ہیں ان پر رابطہ کر کے ہمارے سے لائیو کلاس اب میں زوم پر پڑھا رہا ہوں آپ وہ لائیو کلاس بھی آپ میرے سے جوائن کر سکتے ہیں یہ ویڈیو کورس لیں یا لائیو کلاسز میں یہ یہاں پر تو میں تھوڑے وقت میں آپ کو موٹا موٹا گائیڈ کرنے کے کوئی کی ہے میں ایک ایک حرف ایک ایک لفظ ایک ایک سینٹنس کی بال کی خال اتار کے آپ کو لوجیکلی بتاتا ہوں گورے کہاں سائلنٹ کرتے ہیں کہاں سکپ کرتے ہیں کہاں بلاسٹ کرتے ہیں کہاں چینج آف ساؤنڈ کرتے ہیں کہاں ملٹیپل ورڈز کو ملا کے بولتے ہیں وَلَا مَا جیسے میں نے بتایا جیسے اس طرح کا ملٹیپل ورڈز کو ملا کے وہ کیسے بولتے ہیں یہی وہ وجوہات ہیں کہ ہمیں گوروں کی سمجھ نہیں آتی اور گوروں کو ہماری سمجھ نہیں آتی تو میرے یہ کورس آپ لے لیں گے تو آپ کو یہ ساری چیز وہ سرگوشی بھی کریں گے تو آپ کو سمجھ آجائے گی اور آپ سرگوشی کریں گے تو ان کو بھی سمجھ آجائے گی قریب ترین لے آنگا میں آپ کو کورس کے کانٹنٹس یہ ہیں کہ پہلا جو سیکشن ہے ہمارا وہ بیسک رولز ان ریگولیشنز ہیں کہ آر کب ہوتا ہے ٹی کب ہوتا ہے ال کب ہوتا ہے سائلنٹ کب ہوتا ہے کیا چاہیں چینجز کیا ہیں ساؤنڈز کیا کام کرتے ہیں بیسک رولز کیا ہیں اس کے بعد ایک سیکشن آئے گا جس میں آپ کو کامن روز مرہ الفاظ کون سے ہیں جن سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے ان کو آپ سمجھیں گے اور تیسرا سیکشن جو ہوگا وہ آپ کو کامن سینٹنسز کا روز مرہ فکرے کون سے استعمال کرتے ہیں ان کو آپ سمجھیں گے چوتھا سیکشن اسی طرح کا جیسے یہ ڈائلوگ ہے ڈائلوگز آپ کو میں سکھاؤں گا کہ آپ نے مختلف کوئی ساٹھ ستر سیچویشنز کے اوپر میں نے ڈائلوگز کی ہیں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ شاپنگ پر جا رہے ہیں مارکٹ میں ہیں آپ ریلوے سٹیشن پر ہیں آپ کوئی لینڈین کر رہے ہیں آپ کسی بھی دفتر میں ہیں گھر میں ہیں کیچن میں ہیں کیا بات آپ اس میں کرنی ہے کیسے کرنی ہے وہاں پر الفاظ کون سے ہوگی وکیبری کون سے ہوگی سٹائل کون سے ہوگا سیجیشنز کون سے ہوگی ہر چیز آپ کو یہ ڈائلوگز میں ملے گی اور ہم نے یہاں تک ہی نہیں رکھا پھر آپ کو میں انگریزی موویز دکھاؤں گا آگے ایک سیکشن میں موویز پلے کر کے ایک ایک لفظ ایک ایک حرف پر پاز کر کے ریپیٹ کر کے بلکہ میں بیس سال لگائے ہیں ان سب چیزوں کو سمجھنے میں بیس سال سے پڑھا رہا ہوں تو آپ کو فائدہ اس سے مل سکتا ہے موویز دیکھیں گے ڈاکیمنٹریز دیکھیں گے میوزک سنیں گے اسی طرح ایک ایک حرف ایک ایک لفظ پر پاز کر کے ریپیٹ کر کے آپ اسے اس کی ٹوٹلی واقفیت میں کرواتا ہوں میرے یوٹیوب پر آئیں یوٹیوب پر آپ دیکھیں اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں کن ٹوپکس پر کس طرح کی ویڈیوز بناوں آپ اپنے سفارشات مجھے کومنٹس میں بتا سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگئے تو تامز اپ اور لائک اور شیئر کر دیجئے کومنٹس کر دیجئے اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں فیس بک لنکڈین ٹویٹر ٹک ٹاک جہاں بھی آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں میرے لنکس آپ کو آن یہاں پر اویلیبل ہوں گے آپ مجھے فالو کیجئے تاکہ شارٹ کلپس میں ٹک ٹاک پر شارٹ کلپس میں اور ان ویڈیوز میں لانگ ویڈیوز میں اور ویب سائٹ پر ترتیب سے یہ سب کچھ آپ کے لئے ویلیبل ہے دیکھتے رہیے سیکھتے رہیے بائے بائے